دیکھئے غزل محبت کرنے والے کے احساسوں پاکیزہ احساس کا نام ہے ایک ایسی شائرہ کا نام لینے جا رہا ہوں جو غزل کو جیتی ہے غزل کو گنگناتی ہے غزل کو مسکراتی ہے غزل کو اڑتی اور بچھاتی ہے غالب کے گھر کی بیٹی ہے اور تمام تر نسائی جذبات کی ترجمانی کرتی ہے دہلی سے ہماری اردو شائری کے وخار کو باقی رکھنے والی اور یوں کہوں کہ پروین شاکر کے احساسات پروین حیدر کے افثانے امریکہ پریتم کی محبت اور مہا دیجی برما کے جذبات کو ایک ساتھ بھول کے اپنی گیتوں اور غزلوں کا خمیر تیار کرنے والی شائرہ تشریف لے آئی محترمہ آنا دے لگی بہت زوردار تعلیوں سے آپ استقبال کریں جنابی آردو تشریف آنا دے لیں چلانے میں کھڑی ہوں جتنا چیچا ہے میرے بھائیوں چھوٹے بھائیوں یہ بتاؤ کہ مذہب اس میں اتنا چلانے کا کیا ہے پہلے پہلے آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ آنا صاحبہ پہلے سلام کیجئے جو اعترامن ضروری ہے اسلام علیکم اچھا پہلے پٹہ اڑوا کے رہیں گے کاش آپ لوگ میرے لئے پٹہ بھی لے کے آئے بھول دے مگر میں ساڑھی کا پٹہ بھلا دی شکریہ بہت شکریہ آرے میرے بھائی اگر ایسے بھائی میں جائیں تو بھی تو میرا ملک دورت ہی نہیں ہے مشاہرے میں آنے گی بھائی یہ بھائی کا توفہ ہے یہ شال شکریہ اور یہ بہت اپنے گھر پہ لے جائے گی اگر اتنی محبت سے آپ نے ملک شاہر ہوئی ہے تو یہ میرے لئے پٹہ میں اور تو پٹہ بہت آدم اور اعترام اس کا کرنا چاہیے اگر میں مجھے آپ نے اعترام سے دیا ہے تو میں ساپ لے کے جاؤں گی اپنے بھائی کی مشانی سمجھتے ہیں آپ بیٹھ جائیں اجازت ہے میں پڑھ سکتی ہوں مجھے سامینے ساتھ آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ میں آپ لوگوں سے ویسے ہی جڑتی ہوں ضرورت نہیں ہے اتنی دیر سے شروع سے آخیر تک میں مشاعرہ دیکھ رہی ہوں آپ کا پتہ نہیں چاہتا ہے کہ کب کس کو کہاں سر پہ بٹھاتے ہو اور کہاں زمین پہ بٹھاتے ہو بس میں بھی بہت اللہ کو یاد کر کے اپنے اوپر دم کر کے آئی ہوں اور دیکھتی ہوں آپ تم میرا کیا بگاڑ لوگے اللہ ہے میرے ساتھ تو آپ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اب سنیے ایک تازہ غزل ارشاد ارشاد کچھ لشار پڑھنا چاہتی ہوں صدر موتم کی اجازت سے اور میں جانتی ہوں کہ لگنو علم و عدب کا کہہ رہا ہے یہاں مجھے شائری سنانی ہے تازہ غزل پڑھنے سے پہلے مجھے ایک صاحب کی برچی آئی ہے اس میں کئی فرمائشیں مگر ایک فرمائش یہ کہہ ہی گئی کہ پورے ندوہ والوں کی طرف سے ایک غزل آپ کو یہ ضرور پڑھنی ہے مگر اس سے پہلے میں ایک تازہ غزل پڑھنا چاہتی ہوں اجازت ہے آپ لوگ کی میں آپ سے پوچھ پوچھ کے پڑھوں گی میں تو ڈڑائی ہوں مطلع پیش خدمت ہے میں ایک ادنا سی شائرہ ہوں میری اوقات نہیں مگر میں نے غالب صاحب کی زمین پر ایک وزل کہنے کی کوشش کی مطلع آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتی ہوں سماعت کریں دل جس مقام پر تھا وہاں دل نہیں رہا دل جس مقام پر تھا وہاں دل نہیں رہا کمبخت ہو گیا ہے کہیں مل نہیں رہا کمبخت ہو گیا ہے کہیں مل نہیں رہا بہت مضبوط مطلعہ بہت شکریہ اور یہ شیعر بھی سماعت کریں کہ کل جس کو میں نے پیار کے مطلب سکھائے تھے کل جس کو میں نے پیار کے مطلب سکھائے تھے اب اس کا پیار بھی مجھے حاصل نہیں رہا اب اس کا پیار بھی مجھے حاصل نہیں رہا اور آج کے دور کا شیعر قاس طور پر آپ سب کی توجہ اور دعائیں چاہتی ہوں سنیے گا کہ ہم کیسے تیہ کریں گے محبت کی منزلیں ڈائیس پر ہمارے صدر ہیں ان کو نز کرتی ہوں آپ تک پہنچیں آپ کی دعائیں ملے سنیے گا ہم کیسے تیہ کریں گے محبت کی منزلیں ہم کیسے تیہ کریں گے محبت کی منزلیں جذبہ اگر قلوس کا شامل نہیں رہا جذبہ اگر قلوس کا شامل نہیں رہا دل جس مقام پر تھا وہاں دل نہیں رہا اور پڑے لکھے لوگوں یہ شیعر آپ کی سماعتوں کے حوالے سنیے گا کہ دل کے معاملات تھے غالب کے دور میں دل کے معاملات تھے غالب کے دور میں اس دور میں دماغ تو ہے دل نہیں رہا اس دور میں دماغ تو ہے دل نہیں رہا اور یہ شیعر بھی خاص طور پر سماعت کر لیں یہ شیعر مجھے بہت اچھا لگتا ہے امید کرتی ہوں کہ شائری اگر مل جائے تو دعائیں مل جائیں سنیے گا سماعت کریں کہ میں گہرے پانیوں کی غزہ بن کے رہ گئی لگنوں میں شیعر پڑھ رہی ہوں مجھے دعائیں ملے شوئے میں گہرے پانیوں کی غزہ بن کے رہ گئی سیلاب ایسا آیا کہ ساہل نہیں رہا سیلاب ایسا آیا کہ ساہل نہیں رہا اور دل جس مقام پر تھا وہاں دل نہیں رہا اور آخری غزل کا شیعر بھی سماعت کر لیں کہ کچھ لڑکیوں سے میں نے سنا ہے کہ آج کل کچھ لڑکیوں سے میں نے سنا ہے کہ آج کل کچھے گھڑے پہ تیرنا مشکل نہیں رہا کچھے گھڑے پہ تیرنا مشکل نہیں رہا نہیں نہیں میں تو فرمائش بھول گئی جی فرمائش بھی پڑھ لی ہے ایسا ہے میں جا کے دیکھ رہی تھی کہ آپ واقعی سننا چاہتے ہیں یا نہیں واقعی ڈہری ہوئی ہوں ارے مجھے پاس ہے ادھر سے روٹہ ملا ہے اس کا آپ میں پاس ہے سمات کریں کہ اجازت ہو تو جس غزل کے لیے ندوہ والوں نے کہا ہے وہ پورے ندوہ والوں کو نز کرتے ہوئے وہ مطلع پیش خدمت آپ کی سمات کریں کنیے گا نیاز آپ کو بیزی ہیں نہیں نہیں آخر میں ان سے دعا لیں گے دعایں تو میں ابھی لے لے کنیے مطلع پیش خدمتیں سمات کریں معصوم محبت کر بسید لفظان آنے بہت شکریہ معصوم محبت کا بسید لفظان آنے بسید لفظان آنے بسید لفظان آنے بسید لفظان آنے کاغذ کی حویلی ہے بارش کا زمان آنے وہاں خلصورت مطلعہ بسید لفظان آنے کاغذ کی حویلی ہے بارش کا زمان آنے اور ڈائز پر کئی لوگ آئے انہوں نے کہا میری طبعیت خراب ہے گلہ خراب ہے ان کو میں یہ شیئر مز کرتی ہوں سمات کریں کیا شیئر محبت ہے کیا شیئر زمانہ ہے کیا شیئر محبت ہے کیا شیئر زمانہ ہے آرازت زخمی ہے اور گی پگانا ہے اور پھر سے یہ شیئر ندبہ والوں اگر اچھا لگے تو آپ سب کی دعائیں ملیں سنے گا اس پار اترنے کی امید بہت کم ہے اس پار اترنے کی امید بہت کم ہے کشتی بھی پرانی ہے دوفا کو بھی آنا ہے کیا شیئر ہی ہے کشتی بھی پرانی ہے دوفا کو بھی آنا ہے ایک کا لہجے کی شیئر ہی ہے بہت شیئر زمانہ اور یہ شیئر خاص طور پر آپ کی نس کرتی ہوں اور شیئر ہی کے حوالے سے ڈائس سے آپ تک پہنچیں کسی قابل ہو تو دعائیں ملیں سنے گا سمجھے کی نہ سمجھے وہ آنکھوں کی اشاروں کو سمجھے کی نہ سمجھے وہ آنکھوں کی اشاروں کو ایک شخص کو آنکھوں سے ایک شیئر سنانا ہے اور ہمارے جعوید بھائی ساری رات تیل تیل کے شاعری سنتے رہے سمجھ میں ہی نہیں آرہا تھا کس سائیڈ سے بیٹھ کے سنیں مگر آپ صحیح جگہ پہ جا کے بیٹھے ہیں اور صدر صاحب پکڑ کے رکھ لیں انہیں جب تک میں پڑھوں یہ شیئر ندوہ والوں اور آپ لوگوں کو شیئر نز کرنا چاہتی ہوں اگر آپ کی محبتیں جس سے جھوڑ جائیں آپ نے جو محبت دی ہے مجھے ابھی پڑھوں یہ سبر کر لو میں شیئر آپ کے نظر اس لیے کرنا چاہتی ہوں کہ اتنے اچھے سامین بلکل کہنے کی ضرورت نہیں ہے میرا دل کر رہا ہے کہ کلیجہ نکال کر آپ کے سامنے رہے بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ مجھے دلی چھوڑ کے لگنا ہوں میں بس جانا چاہیے یا لدگوہ میں بس جانا چاہیے یہاں پہ کم سے کم کوئی میرے جیسا بھی آ جائے گا اور مجھے اچھا لگے گا آپ جیسے سامین مجھے ملیں گے شیئر پڑھتی ہوں سمات کریں آپ کی محبتوں کے نام یہ شہر محبت ہے یہ شہر عقیدت ہے یہ شہر محبت ہے یہ شہر عقیدت ہے اس شہر کی میکتی کو آنکھوں سے لگانا ہے اس شہر کی میکتی کو آنکھوں سے لگانا ہے اور مکتہ بھی سمات کر لیں یہ واقعی میں میری اوقات نہیں ادنا سی شائرہ جگر ساتھ کی زمین میں شیئر کہنے کی کوشش کی اور یہ مکتہ ان کے شیئر سے استفادہ کیا ہے آپ سمات کریں وہ شیئر دیئے کہ یہ عشق نہیں آسا بس اتنا سمجھ لیجئے اکارت کا دریا ہے اور لوب کے جانا ہے اگر میں نے کہیں کامیاب ہو گئی ہوں تو ایک ایک شخص کی دار ملے اور جنہوں نے مجھے بہن بنایا ہے ان کی بھی پیار ملے مجھے سنیے گا سمات کریں ارے سب کو دھوڑی گا میں نے جنہوں نے مجھے بہن بنایا ہے بولی سی انا کوئی پھر عشق کی زد پر ہے بولی سی انا کوئی پھر عشق کی زد پر ہے پھر عشق کی زد پر ہے پھر عشق کی زد پر ہے زندہ بات بہت اچھا ہے زندہ بات عشق کی زندہ بات اب اجازت ہے گیت پڑھوں گیت کی آواز میں گوبارہ جاؤں پھر آؤں اس سے اچھا ہے کہ میں پڑھ لوں گیت کا مخراہ آپ کے حوالے کرتی ہوں اور یہ بھی کچھ فرمائیس سی آئی ہے ہاں میں پڑھوں میں تو ٹال ہی نہیں سکتی آج تو میں ویسے ہی دری گھبرائی بھی تھی مگر آج تو میرا رشتہ ہو چکا ہے اس گھر ملاب لگ لوگ سے ندوہ بالو سے سنے تو اس کے معنی لیے کہ میں یہاں کی بیٹی ہو گئی سماتھ کریں گیت کا نہیں ہاتھ مت ہلاو اب وہ تم بھاڑ سے آئے ہو تمہارے لیے تھوڑی کہہ رہی ہوں سنو سنو گیت سنو میرے دل پر لکھا تُو نے پیار میرے دل پر لکھا تُو نے پیار میں پیار کی کتاب ہو گئی میرے دل پر لکھا تُو نے پیار میں پیار کی کتاب ہو گئی تُو نے پھل کر کیا موسیقی 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 میرے روپ کتانا بانا ظرفے میری سامن بھا دو آنکھیں ہیں میں کھانا معظم معظم بکرا میرے روپ کتانا بانا بھلنا پندک عالم خاضل زیادہ ہویا دانا جب تک پردے میں دیموں سے شہر کئی انجانا میرے روح سے جبلتی ناکا دنیت خرابہ مہتبہ مہتبہ ایک گیتار مہتبہ 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 محبتوں سے سنایا ہے میں شروع سے مشاعرہ سن رہے تھی اور بڑی گریبی سی تھی مگر واقعی میں جس کو اللہ عزت دیتا ہے اس کا کوئی کچھ نہیں بھی گاڑ سکتا آپ کے دنوں میں انسی نے محبت ڈالی تو وہاں کجھے سن رہے ہیں اب کیا سناوں ایک غزل کے چند اشار سنا کے اجازت لیتی ہو مہتبہ ایک بار زوردار بتاؤ کہ سنے گا پڑھو تاکہ ہنچر ہے آپ لوگ ہیں سن رہے ہیں سنیے اور آپ کی مطلب کا گیت ہے سنیں آپ تو یہ ہی چاہیے ہو بلکہ میں ساتھ چلوں گی نا سنانے کے لیے کبھی کبھی دل ہستا ہے کبھی کبھی دل رکھتا ہے کبھی کبھی دل ہستا ہے کبھی کبھی دل رکھتا ہے مجھ سے پوچھا میں بتلا ہوں مجھ سے پوچھا میں بتلا ہوں پیار میں کیا کیا ہوتا ہے کبھی کبھی دل ہستا ہے کبھی کبھی دل رکھتا ہے مجھ سے پوچھا میں بتلا ہوں مجھ سے پوچھا میں بتلا ہوں پیار کیا کیا ہوتا ہے کبھی کبھی دل ہستا ہے اور جعوی صاحب بھی سن سکتے ہیں ایسا نہیں ہے انہوں نے ماشاءاللہ بڑے بزرگ جیسے دکھتے ہیں انہوں نے ڈاڑی آڑی رکڑ کی ہے مگر محبت کی باتیں ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی نہیں سن سکتا سب سن سکتے ہیں اور داد بھی دے سکتے ہیں پیار کرو تو سمجھو گے تم پیار کی بولی کو کھیلو گے تو جانو گے اس آنکھ میں چولی کو دک 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 جانی کیا کیا کہتا رہتا ہے پیار کے گہرے پانی میں دل بہتا رہتا ہے سب کچھ پانے کی چاہت میں سب کچھ کھوٹا ہے کبھی کبھی دل ہشتا ہے کبھی کبھی دل ہشتا ہے کبھی کبھی دل ہشتا ہے موسیقی موسیقا 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 موسیقا